بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر دل کے ساتھ میں ہوں شادہ عبریاز ناظرین سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں جہانگیر ترین جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کو نااہل قرار دے دیا فیصلے آج جب سامنے آیا تو بہت سے پروگرام ہوئے اس کے پر بہت سے ڈسکشنز ہوئی لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ کئی پوائنٹس جو ہیں وہ میسنگ ہیں اور یہ میسنگ پوائنٹس تلاش کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر ہم نے دعوت دیا اسٹوڈیو میں برستہ دراب صاحب کو ویلکم ٹو دے شو اور پنسوتا صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم ٹو دے شو پنسوتا صاحب ہم نے آپ کی نلائکی کی وجہ سے آج ہم نے دراب صاحب کو بلائے آپ ہمیں نہیں سمجھا سکے ابھی تک کہ اس کے اندر ہوا کیا کیا چیزیں آج ہم نے دراب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الزامات کیا بلکہ پنسوتا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سے بتا دیں کہ الزامات کیا تھے اور فیصلہ جو آیا ہے کیا فیصلہ آیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹسفائی بہلے تو بات یہ ہے جی کہ the purpose of today's program جو اصل جیسا آپ نے highlight کر دیا وہ یہی تھا کہ جہانگی ترین صاحب کی judgment dress کو technical side سے بھی سمجھا جائے ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور جس قانون پر فیصلہ دیا وہ قانون international concept ہے پاکستان میں اس کی اتنی implementation نہیں ہے بلکہ almost minimal ہی ہے دوسری بات یہ تھی کہ دراب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جا کے پیرزادہ اس کو بلاتے ہیں احتزاز حیثن صاحب کو بلاتے ہیں ہر چیز آتے ہیں اس بچے نے بھی recently international law میں distinction لی ہے trust law میں distinction لی ہے اور یہ پڑتے بھی جا رہے ہیں میرے سے تو زیادہ پڑتا ہے اس سے ایک بالکل وہ والا perspective لیں جو latest perspective ہے اب آتے ہیں جہانگی ترین صاحب کی جو judgment ہے وہ ہے کیا جہانگی ترین صاحب کے خلاف بھی article 1843 کے تحت ایک petition فائل ہوئی جس طرح کہ عمران خان صاحب نے فائل کی تھی against میام حدنواز شریف اور ایک constitutional jurisdiction ہے سپریم کورٹ کی اور اس کے تحت نا اہلی مانگی تھی انہوں نے جہانگی ترین صاحب کی حنیف عباسی نے اور اس petition میں ساتھ ساتھ امران خان کے خلاف بھی تھی اور ان کے خلاف بھی تھی اور ان کے خلاف ان کا الزام primarily یہ تھا کہ جہانگی ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو اٹھارہ زار اکٹ زمین اپنی disclose نہیں کی وی ساتھ ساتھ انہوں نے inside trading defense تھا اس میں involved تھا اور پیسے واپس کیے تو لہٰذا وہ مرتقے پائے ہیں اس جرم کو ذرزت کرنے کے تیسری انہوں نے بات یہ کی تھی جس کے اوپر فیصلہ آیا کہ جو ایک trust بنایا گیا اور اس trust کو اس طرح بنایا گیا کہ beneficial owner یعنی کہ اس کے جو حقیقی مالک ہیں وہ جہانگی ترین صاحب خود ہیں اور وہ ایک گھر تھا property تھی جو کہ اس trust کی آگے property تھی through a company تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ ان کی اپنی ملکیت تھی لیکن انہوں نے اس کو ناشو کر آکے مس declaration کے مرتقے پائے گئے اور لہٰذا he should be disqualified and he was accordingly disqualified لیکن باقی جتنے important points تھے جس میں 18,000 اکر زمین تھی insider trading تھی and many other points جس میں سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی ایسا evidence ہمارے سامنے نہیں آیا کہ ہم ان کو basically deceit کریں یا فارق کریں اپنی اس position سے لہٰذا یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ دراب ادھر موجود ہے first of all تو جی آپ ہمیں دراب یہ تھوڑا سے explain کریں کہ what exactly is a trust کیونکہ trust ہر آدمی اپنے ڈی وی پر mention کر رہے ہیں میرا خیال ہے شاید ایک وکیل کے علاوہ trust کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی legal value کیا ہے trust کیا ہوتا ہے جی trust جو ہے وہ تھوڑا سا جس آپ نے یہ نشاندھی کر دی ہے کہ تھوڑا سا complicated ہے لیکن میں آسان اسطلاحات میں اس کو سمجھانے کوش کروں گا trust میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اساس آجات ہیں میرے کوئی اساسیں ہیں ان کا میں legal owner ہوں میں یہ legal ownership کسی اور بندے کا دے دوں گا لیکن ان کا استعمال کرنے کا حق میں ایک تیسرے بندے کا دے دوں گا اس کی example میں بہت چھوٹی سی یہ دیتا چلوں کہ عام طور پہ یہ شروع میں استعمال ہوتا تھا انگلینڈ کے اندر نابالغان کو کسی property کا فائدہ پہنچانے کے لیے کیونکہ نابالغ کوئی property hold نہیں کر سکتا تو ایک باپ نے اپنے بھائی کے نام پہ property کر دی legal ownership اس کے پاس چلے گئے لیکن وہ بچوں کے استعمال کے لیے تھی تو یہ trust کا basic concept ہے اب آگے concept ریلی سوال بنتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اس trust کی بنانے کی کیا ضرورت پڑی اور ان کی جو trust بنایا گیا اس کی یہ نویت کیا تھی trust بنانے کی ضرورت جو کہ judgment کے اندر بھی کسی حد تک سپریم کورٹ نے accept کر لی ہے جو کیونکہ council نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں تک ایک property کو پہچانا چاہتے تھے property کو پہچانے کے لیے آپ directly اس کو gift بھی کر سکتے ہیں جو عام جس طرح مابا بچوں کرتے ہیں یا انہوں نے بس یہ کیا کہ انہوں نے ایک property خرید کے اس کا beneficial owner اپنے بچوں کو بنا دیا trust کا nature جس کو legal زبان میں discretionary private trust کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ trustee کے پاس جس کے پاس legal ownership ہے اس بندے کے پاس ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے یا وہ اختیار جس کو دیا جاتا ہے through a trust deed اس اختیار کو استعمال کرنا کہ کس کو دینا ہے کتنا دینا ہے اور کب تک دینا ہے یہ تین چار سوال اس میں main discretion کے اندر اس trustee کی آ جاتے ہیں تو یہ اس کا nature تھا تو اب property وہ خود own کرتے تھے اور وہ نابالکان لیٹس انہوں نے اپنے بچوں کے نام transfer کرنی تھی تو what was the reason مطبع میں actual reason جانا چاہتا ہوں کہ لوگ trust کیوں بناتے ہیں what is the purpose of a trust usually لوگ کیوں in trust سادہ سے لفظوں میں اگر پنسطہ صاحب کی بات کو آگے لے کے چلے تو ظاہر ہے کچھ تو گڑ بڑ ہوئی ہے جو judgment آئی ہے یا trust کیوں بنایا جاتا ہے trust کیوں بنایا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی planning ہوتی ہے کوئی سوچ ہوتی ہے کہ اس کے پیسہ بچانا ہے یا چھپانا ہے یہ کیوں بنایا جاتا ہے جس طرف آپ جلانے کوش کریں میں بتا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ ایک asset protection trust بھی ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہر trust asset protection trust ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات یہ کہ جو tax آپ minimize کرنے کے tax liability minimize کرنے کے لیے اپنے احساسات کو کسی اور کے نام پر رکھ دیتے ہیں یا کسی اور طرح سے اس کو structure کر لیتے ہیں دوسرا جو میں asset protection کی بات کر رہا ہوں وہ عام طور پر creditors جن سے آپ نے قرضہ لیا ہے company ہو یا ایک عام بندہ ہو اس سے اپنے احساسے وہاں سے remove کر لیتے ہیں تاکہ اگر کبھی وہ insolvent declare ہو bankrupt declare ہو تو وہ احساسے اس تک نہ جا سکیں تو اس کو آسان زبان مگر سمجھانے کی کوشش کی جائیں وہ یہ ہے کہ ایک تو tax management کہ لیں اور دوسری important بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی loans ورہ لیے ہو تو زمین اس کے تحت جو trust کی ہے وہ protect کر لیتے ہیں تاکہ وہ کل کو auction نہ ہو سکے بک نہ سکے now my next important question then would be کہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا مطالعہ کیا غالباً آپ کا جو view میری discussion آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ریزنگ آپ نہیں سمجھ سکے صحیح یا ریزنگ could have been better اور دوسرا جو house of lords کی ججمنٹ پر علای کیا گیا اور برٹیش کانسپٹ کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ conclusion ڈیفرنٹ بھی ہوسکتی تھی اگر ہوسکتی تھی تو کیسے ہوسکتی تھی اچھا with due respect to the supreme court and the most honorable judges as a student of trust law when i go through this judgment it leaves me in a haze کیونکہ there are number of things that are not either properly explored in the judgment or their due weight is not allotted to them and because of that the problem is that in understanding the judgment as a coherent whole there is something which is lacking اب میں نشاندہی کرتا ہوں موٹی باتیں جو میرے خیال سے اس کے اندر انہوں نے صحیح طرح چکہ آپ نے ایسی زبان میں بات کی ہم جاتے ہیں کہ ہماری آڈینس تو ہے وہ لیمٹ نہ ہو دراب صاحب کا point یہ ہے کہ جو supreme court کا جو ججمنٹ تھی اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کیا جا سکتا تھا اور اس میں ریزننگ چینج بھی ہو سکتی تھی کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ریزننگ میں کوئی غلطی نہیں اور بلکل درست ہے کیونکہ سپریم court اور پاکستان جس طرح مریم نواز کا کیس تھا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ تھی ادھر بھی یہ سب بات نے کی گئی تو اگر پینیما میں پریسیڈنٹ فالو ہو تو یہاں پر آپ اس سے کیسے how can you withdraw میں یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی بیسس پر آپ کہتے ہیں کہ things should have been different جو judgment کا آغاز کیا گیا وہ انہوں نے سپریم court میں شروع میں یہ lay down کرنا شروع کیا کہ وہ facts جو کسی ایک بندے کی خاص knowledge کے اندر ہیں وہ facts پر اگر وہ rely کرتا ہے تو اس کو خدا کے proof کرنے اب یہاں سے next سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو سوالات پھر اٹھائے گئے جو پوچھے گئے trust properties related companies related hide house جو ایک company کا اساسہ تھا ان سب سے related کیا یہ واقعی جہانگیر ترین صاحب کی دسترس میں یہ ساری معلومات تھی یا نہیں تو وہاں پہ ایک basic concept یہ ہوتا ہے trust ہی وڈ دین بکم اس ٹرینجر ٹو ترس ٹھیک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خاص جس نے یہاں پہ کہ irrevocable trust کیا گیا جو کہ جانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ لیپس یا ختم نہیں ہوگا وہ trust arrangement وجود میں آگی وہ چلتی رہے گی ان کے بغیر ان کے اس میں کوئی تعلق نہیں رہے گا تو document سارے جو ہیں main documents except the initial trust deed وہ ساری trust کی ملکیت ہے وہ trustee کے حوالے ہے وہ trustee اپنے discretion میں ان کو use کر سکتا ہے اور صرف beneficiary اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سے پکڑنا جس طرح دراب صاحب نے سٹارٹ میں کہا ہے ٹیکس بچانا تو ٹیکس بچانے کی بات ہی نوازتی صاحب کرتے تو میری سمجھ سے بھی ایک چیز بالاتر یہ ہے کہ ان کا case نیب میں کیوں نہیں ریفر کیا گیا دیکھیں ان کا case نیب میں اس لیے ریفر نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس ان کے مطابق انڈسپیوٹڈ ایونٹ تھا جس کی بیسس پر ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈسپیوٹڈ ایونٹ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جی ایٹ اس میں ضرورت ہے نہیں اور میں جتنی ججمنٹ پڑی ہے میرے مطابق جی ایٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو انفرمیشن ایویلیبل ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی ذات کے مفاد کے لیے ان وہی اونر ہیں اور انہوں نے اس کو شو نہیں کیا لیکن دراب کا میں پوائنٹ اپ چونکہ اس پر آنا چاہتا ہوں کہ یہ کس پوائنٹ ایویل سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وینیفیشل اونر وہ نہیں تھے ہمارے انٹرنیشنل کیس لوگ یا ہماری انٹرنیشنل جو اس پر جورسپورڈن سے وہ کیا کہتی یہ مچا تو کیا فرصہ اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بتاتے کہ میرے والا کوششن جو پنسوتا صاحب کیونکہ آج انہوں نے تیاری نہیں کیوئی آپ پہ نیب میں کیس کیوں نہیں بھیجا گیا جی ای ٹی کیوں نہیں بنائی گئی اس معاملے پہ میں آپ کے سوال سے بہلے شروع کر لیتا ہوں میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مزید فیکٹس کو سامنے لانے کی ضرورت تھی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز آنی چاہیے تھی اس کیس کے اندر وہ نہیں آئیں فور ایکسیمپل ایس وی ایل شائنی ویو لیمیٹڈ جو آف شور کمپنی ہے جس جو ہولڈ کرتی ہے ہائیڈ ہاؤس پروپرٹی انگلینڈ کے اندر وہ صرف پروپرٹی ہولڈ کرتے ہیں اور جو کمپنی ہے وہ ٹیکنیکلی وہ ٹرس کی پروپرٹی ہونے چاہیے اور اس ٹرس کی پروپرٹی اس ٹرس کا ٹرسٹی پھر ایک اور کمپنی ہے تو جس طرح اب شائنی ویو لیمیٹڈ جو کہ جہانگی ترین صاحب نے accept کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے سیڈ منی بھیجا یا فائنینس کیا اس کمپنی کو سیبلش کرنے میں اس کو نہیں بلایا گیا لیفٹنگ آف اور دوسر سیٹ کا کوئی ویو نہیں لیا گیا جو ایکچل جس کمپنی کو آپ نے بڑا آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کمپنی جو بیسیکلی ٹرسٹی تھی اس کی اس کی ریپزنٹیشن نہیں ہوئی اچھا اس میں ایک درہا میرا بھی یہ کرتے دیکھیں ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جہانگی ترین صاحب جو ہیں وہ فنڈز کو کنٹرول کرتے تھے اب جو شخص فنڈز کو کنٹرول کرتا ہے تو کمپنی تو پھر اسی کی کہ اس کو پتہ ہے کس کو دینے ہے کس کو نہیں دینے کس کے روکنے ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں ویوہر وہی میں خلصے وہ یہ ہے کہ ایک شیم ٹرسٹ کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوٹ کو یہ لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ باقی قانونی قدنے جو لگی دی ہیں اس کو بائی پاس کرسکے تو وہاں پہ کوٹ یہ کہتا ہے کہ یہ شیم ٹرسٹ تھا ٹرسٹ نہیں کرتا اور پرابیٹی آبیس بندے کے آ جاتی یہاں پہ انہوں نے رحمان اینڈ چیز بینک لیمیٹیڈ کا ایک کیس انہوں نے سائٹ کیا اور جو اس پہ انہوں نے ٹیس لے ڈاؤن کیا کہ اس کیس کے اندر ایک بندہ سارے جس آپ نے کہا فنڈز کو کنٹرول کرتا تھا کہاں جانے کہاں نہیں جانے تو وہاں پہ عدالت نے کہا کہ یہ شیم ٹرسٹ ہے تو ان کی قویسٹننگ عدالت کی شروع اسی طرح ہوتی ہے شاید شیم ٹرسٹ کی طرف نکل جاتے ہیں اور شیم ٹرسٹ نہیں ڈیکلیئر کیا اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو پرپس اس کو بنانے کا وہ ڈیفیٹ ہو گیا یا پرپس صحیح نہیں تھا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جانگیر ترین نے پیسے جدر بھیج رہے تھے وہاں پہنچے کہ نہیں وہ انہوں نے وہ بات بیچ میں چھوڑ دی اور انہوں کہا کیونکہ اس میں مزید کچھ انفرمیشن نہیں تو ہم اس کو ڈیسائیڈ نہیں کریں کہ جو فنڈ کٹرول کرتا مالک تو وہی ہو ہے نا کہہ سکتے ہیں بلکل کہا جا سکتے جانگیر ترین صاحب نے ایک تو چیکس خود جمع کروائے کہ جو انہوں نے شائنی ویو کمپنی کو بھیجے یہاں سے انگلین میں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورنٹ پوائنٹ اس لیے ہے کہ شائنی ویو کمپنی کو چیکس بھیجے گئے تو وہ آگے اس چیز کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ آگے بچوں تک گئے یا وہ استعمال ہوئے کیا درست ہے اور یہی پھر ایک اور بات اس میں confusion پیدا کرتا ہے عدالت ہی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکا ابھی تک کہ شائنی ویو کمپنی تک جو پیسے گئے کیا وہ آگے ہائیڈ ہاؤس خرید ترسٹ کروانا جانگی ترین صاحب کا بہت مشکل ہے کیونکہ پھر عدالت کی ریزننگ صرف اس بات پر رہ جاتی ہے کیونکہ جانگی ترین صاحب اس کو استعمال کرتے تھے پروپٹی کو وہاں رہتے تھے وہاں رینویشن کروائی انہوں نے صرف اس ایک نکتے کے اوپر عدالت نے کہا آپ پاس بینیفیشل انٹریس کرتا آپ ایک پروپٹی میں رہ رہے ہیں اس کی رینویشن کرا رہے ہیں اس کے چیکس بھی کسی حد تک اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی تک جا رہے ہیں جس کا آگے نومینی اس کمپنی کے فیرز اور اس کو ہولڈ کر رہے ہیں تو ایناف سوالات اٹھتے ہیں کیا بینیفیشل انٹریس ہمیشہ سے اگزس کرتا ہے یا وہ کریئٹ کیا جاتا ہے یہ اس سوالات اٹھتے ہیں جو یہاں پر اٹھرس نہیں کیے گئے آپ کا پوائنٹ یہ ہے جو بینیفیشل انٹریس یہ چیز ڈیٹرمن کرنے کے لیے کیا وہ ٹرو اونر ہیں ایویڈنس تو ڈیٹرمن کرنا مشکل ہے بلکل اگر آپ کون سے ایفیکٹ ہیں جن کے بیسز پر یہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے جی جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ عدالت نے لائن شروع میں بلکل ٹھیک لیک پیسٹننگ جو ان کے تھی وہ بلکل ٹھیک تھی وہ اس طرف آنا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ کہتے کہ ہائیڈ ہاؤس کے اندر کیونکہ آپ نے خریدا ہم مان لیتے ہیں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ ہمیں یہ کوئی دوکیمنٹ نہیں دکھا سکے کہ آپ نے اس کو کمپلیٹلی ٹرسٹ کے اندر کر دی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بینیفیشل انٹریس میں اگزست کرتا ہے اور یہ آپ کو اپنی ایسی دیکلیریشن فارم میں دکھانا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں تک نہیں آتے وہ عدالت یہاں پہ اس کینفیجن پڑ جاتی ہے کہ یہاں سے پیسے کہاں گئے کہاں جانے چاہیے تھے کیا وہ امپورٹنٹ نہیں تھا بینیفیشل اونر ڈیٹرمن کرنے کیلئے کہ وہ پیسے کہاں گئے اس کے علاوہ یہ جو سیٹلر ہے وہ فنڈز جاری کرتا لیکن جانگر ترین صاحب خود کہتے ہیں انہوں نے خود اس بات کو منع ہے کہ میں فنڈز کلیر کر دیتا ہوں میرے اس کے اندر سارے اختیار ہیں تو کیا ان تمام یہ چیزیں کافی نہیں ہیں نائلی کے لیے اور اور اس کے علاوہ دراب کا view اس پہ یہ جو کہ ہم سمجھ نہ چاہ رہوں کہ اختیارات سے سرف ڈیٹرمن نہیں ہوگا کہ ان تمام عاملات کو کور کرنے کے لیے جی ایٹی یا نیب بنائی جا سکتی تھی میرا خیال ہے کیونکہ اس کی کونسٹیشنیلیٹی تو میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن فیکٹ کافی اس طرح میں نے ارز کیا کہ ٹرسٹی کو بلایا جا سکتا تھا کیونکہ ڈاکیمنٹ اس کے پاس ہیں جہانگیر ترین صاحب کے کورٹ میں لا آسکتی ہیں لیکن میرے لیے جو انٹریسٹنگ بات ہے سمجھ نا وہ یہ ہے اس آپ نے بینیفی اب آپ جہانگیر ترین صاحب اگر جاتے ہیں انٹو انٹو ریو پیٹیشن تو ان کا ہیز گوڈ کیس بلکل ہو سکتا ہے اس کے اندر فر ایک جس جو جو دس ری لائف ایکچولی ٹرسٹی نے ڈسکریشن ایکسیس کر کے ان کو از ای بینیفیشری اپوائنٹ کر لیا تھا یا وہ ایک آپشن تھی جو ٹرسٹی نے کسی ہر پوائنٹ پہ جیسے آپ بھی باتوں سے یہ لگ رہے جیسے پاناما کے اندر کچھ پوائنٹ تھے جس کے اندر مزید کلیرنس ہونی چاہیے تھی جب نظر ثانی کی اپیل گئی تو ہو گئی تو یہ جہانگی ترین کا کیس ہے اس میں بھی نظر ثانی کی اپیل ہونی چاہیے تاکہ بہت درستانی میں بہت ان کو ڈائر ہے کہ پیچھلی چیزیں میں رضا ثانی نہ ہو جائے نمازیں مکشوانے گیر ہو درستانی بریک کا وقت ہے ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور ٹاپک پر ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ چیف جسیس پاکستان پرشتر جسیس ساکر نسار صاحب نے پورا ایک مصروف ترین ہفتہ سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں گزارا میڈیکل کالیجز اور دیگر چیزوں پر ڈسکس کی وہ بھی ہم بات کریں گے پنسوتا صاحب چیف جسیس پاکستان میان ساکر بن سار صاحب نے پورا ایک ویک لاہور میں گزارا اور کافی گرم گرم ویک ویک تھا پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑے جو دعوے کیے جاتے تھے گوڈ گورنس اور خادم آلہ کافی چیزیں کلیر ہو کے سامنے آئی ہیں میڈیکل کالیجز کی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی فیس کے حوالے سے جو نوٹس تھا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں مطلب جو چیزیں پنسوتا صاحب ہم جب کوٹ کے اندر پروسیڈنگ دیکھ رہے تھے تو دو دو کمرے کے میڈیکل کالیجز بنے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ ہے بلکہ پاکستان میں بھی یہ قانون ہے کہ ایک جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ جا کے فیز دی اور جگہ جگہ میڈیکل کالیجز کھلے ہوئے ہیں اچھا خاصہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کیا ہے ایون ریکارڈ طلب کیا ہے کہ کدھر سے پیسے کانسے آ رہے ہیں ایک آنٹس کے ریکارڈ لو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ٹھیک کیا گیا اس حوالے سے میں نے تو اپنا بتا دیا کہ بڑا زبردست مزہ ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سوہ موٹو پرسیڈنگز کا پہلی دفعہ نظر آ رہا کہ صحیح استعمال کر رہے ہیں میرے تھوڑے سا اختلافات ضرور ہیں کہ جس قسم کا جو الفاظ کی ادائیگی ہے سیدھا کرنا اور یہ اسی کی فردرنس میں سب کچھ ہو رہا اب آگے چلتے ہیں کہ چھوٹا صاحب مجھے یہ جو آپ نے بات کیا سانسے نکالنے پہ پنسوتا صاحب یہ چیزیں نہ ڈیڈیشری بھی دیکھ رہے تھی وہ ان کے لئے فالو کرتے ہیں مہار میں اس چیز میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا آپ کا دل ہے میرا بھی لائیسنس کینسل ہو لیکن آگے بات چلتے کہ چیف جیسٹس صاحب نے پاکستان میڈیکل کالجز جو حالات ہیں ان کے حالات ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں آپ پتہ بھتے کی صورت میں کیا کچھ لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد ایڈمیشن گیرنٹی ہوتا ہے اس میں کوئی ایڈمیشن کرائیٹیریا نہیں ہے کوئی بچہ تین سو لے لے ایم کیٹ میں دو سو لے رہا ایک سرٹن منم بینچمارک ہے اور آگے جس کے پاس پیسے ہیں وہ ڈاکٹر بان رہے ہیں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بلڈ پیشیر چیک کر رہی نہیں آتے وہ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں سو آپ کے ملکیہ یہ بہت ہی ایک ایک امپورٹنٹ پیشہ ہے جو آپ کا ڈاکٹرز کا پیشن ہے اس کو سٹریم لائن کرنا بہت ضروری ہے اور انہوں نے اسی اس کے جون کا تسلسل میں یہ سو اموٹو لیا اور انہوں نے کہ یہ ہو کہا رہا اور اس سلسلے میں انہوں نے بلوا لیے وائس چانسلرز بلائے پھر انہوں نے آگے ایک اور بات بھی کی جو جگہ جگہ ہسپتال بنے میں جس سے سارا کے سارا ٹریفک کا نظام ہے کس نے پروو کیے ریزیڈنشل ایریاز میں یہ کون ڈی جی ایل ڈی ڈی کو بھی بھی دنوں میں ریپورٹس دیں پھر انہوں نے کہا ان سب کے اکاؤنٹس مگوائے اور اکاؤنٹس انہوں نے اس لئے مگوائے کیونکہ جیج سب سیول کے بہت وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اکاؤنٹس مگوائے میں ایک ایک اینٹری دیکھنی ہے یہ کیا طریقہ کار انہوں نے ایڈاپٹ کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکاری انمیشن ٹیسٹ بہت ضبادست طریقے سے ہوں اور یہ جس کا دل کرتا جا کے ڈاکٹر بنجے ساٹھ پر نمبر لو پیسے اس کے بیوٹیفل ڈیسیشن وہ فیصلہ وہاں پر سائٹ کیا گیا ہے اس طرح کہ جناب یہ آڑے آتا ہے ہماری ریفارم میں اور وہ فیصلہ کیا ہے اس کی ایکچول حقیقت بتانا بہت ضرور ہی ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ ای لیول کی سوڈنٹس عدالت میں گئے تھے ہمیں بڑا انیلیجبل ڈیکلیئر کیا جاتے ہیں ہم اپنی ایکویولنس بنا بھی لیں تو اس کے باوجود ہمارے وہ نمبر نہیں بنتے تو ہم پریکٹیکل فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم میڈیکل کالجز میں نہیں جا سکتے پھر ایک ریگولیشن ہے پی ایم ڈی سی کی اس ریگولیشن کے تحت کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک طریقہ کار جو کالج میں انڈکشن کا اس کو سینٹرلائز کیا جا رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ بتائے گی کہ فلانے شخص کو اٹھا کے اس کالج میں ڈالیں یا نہ ڈالیں یا فلانے کو اٹھا کے آپ پرائیوٹ اس میں ڈالیں اس سے ہو یہ جانا تھا کہ جو کالجز ہیں وہ میرلی ٹیوشن سینٹرز رہ جانے تھے طرح اسسٹ نہیں کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلی ہیرنگ پر اور اگر بائی کسی توسط سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس ججمنٹ کی جو روح ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اچھا بیوٹیفل ججمنٹ رینڈرڈ بائی جس سائشہ ملیکن جسٹس جواد حسن اور انہوں نے بہت تفصیل میں جا کے فیصلہ کیے پرہیپس ہمارے ہائی کورٹ کی بہت زبردست دی بی ہے جو ان میٹرز کو دیکھ رہی ہے اور وہ فیصلے کو تفصیل میں سمجھنا بہت ضروری ہے اب چیف جسٹس صاحب کی جو انٹینٹ ہے اس کے ساتھ جس سے ہمارے پر جلتے ہیں وکیلوں کے لوگ کالوجیز کی بھی بات نے ٹیک اپ کر لی ہے جس کا دل کرتا ہے فیصلے ادا کر کوئی کریٹیریا نہیں وکیل بن بن کے آئی جا رہے اس کو بھی چیک کرنے اس انڈکشن کو بھی چیک کرنے اور میں چاہوں گا چیف جسٹس صاحب اس کے بعد جو ہمارے وقالت میں آنے کے بعد جو ٹیسٹ نون کی حکومت کافی سالوں سے ہے پنجاب کے اندر مسلسل ہے تو ہم پورے پاکستان کیوں بھی بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سندھ بھی گئے تھے وہاں بھی انہوں نے اس طرح کے معاملات دیکھے سالوں پانی کا سار ہمارے جو حکمران ہے ہمارے جو سیاست دان وہ کیا کر رہے ہیں کیوں چیف جسٹس صاحب کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا وہ یہ کچھ میں کچھ اکیڈمیز ہیں جو پرموٹ کیا جا رہے اور اس کے اندر پتہ لگا کہ پی ایم ڈی سی جو پی پر بناتی ہے سیٹ اپ کرتی ہے وہ پی 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 انگریزی کا پرچہ کہاں سے بن کے آ رہے سو اس اگزیم کی تو حقیقت سامنے آگئی اور اسی کے دوران پرسیڈنگز میں یہ پتہ لگا کہ ایم بی بی ایس کے پرچے لیکھ ہوتے ہیں سو سوال یہ کہ یہ سارے کے سارے سسٹمز اگر آپ نے نہ روکا گیا تو آپ کے ملک میں جو ڈاکٹرز ہاتھوں میں آگیا تو اللہ معاف کرے ہمارے ملک کے حالات بہت برے ہو جائیں گے سندھ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے پنجاب نون لیگ میں پی ٹی ای بیٹھی ہے جو پی ایم ڈی سی ہے اس میں میں شاید اتنا حکومت کو بھی بلیم نہ کروں نہیں ایس ادارے کو شرم چاہیے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہاں جا کر ایک اسسٹنس جو دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب نے مالکوں کو بلکہ انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ شریف صاحب کے مالک کہا ہیں انہوں نے کہ جو نواز شریف صاحب انہوں نے کہ ان کو بھی بلائیں اگلی پیشی پر تاکہ مالک یہاں پر آئیں گے تو یہ کوئی سیرس پرسنٹ پر اس کے بعد جو ایٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی ون سیونٹی ٹو کے بیچ کی پرسنٹ اس میں بچے فارغ ہیں اور پھر سکسٹی والے شہزادے جو آپ کے فرنڈز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں وہ شہزادے پیسے دیتے ہیں پھر ہڑتا لے ہوتے ہیں بریک ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں اور شازیب قتل کیس کے اوپر ڈسکرس کریں گے کیونکہ سیول سوسائٹی کی جانب سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس پر پنسوتا صاحب سے بھی رائے لے گے اور دو درخواست گزار ہیں جنہوں نے پیٹیشن دائر کیے ان سے بھی بات کریں گے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدی جی پنسوتا صاحب بہت اہم کیس شازیب قتل کیس اس میں جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا بیل اوٹ ہو گئے دیا ہو کے گھر چلے گئے ہیں لیکن سیول سوسائٹی کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں ایک آ گیا ہے کہ سیون ایٹی اے جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس میں بڑی انہوں نے بتا یہ ڈیٹیلز کہ اس ایریے میں خوف و حراس مچ گیا جس طریقے سے قتل کیا گیا تو یہ سیون ایٹی اے نکالنا جو ہے وہ غلط ہیں اس پہ آپ بتائیں کیا ان کو ریلیف ملنے کا جانس ہے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ سمجھنا ہے کہ بڑی یونیک سیچویشن ہے اس وقت ڈیولپ کری شازیب مرڈر کیس میں ہوا یہ تھا کہ شازیب قتل کے بعد جب اس کی اف آئی آ ریجسٹر ہوئی ہے تو وہ سیون ایٹی اے کے تحت اف آئی آ ریجسٹر کرو آپ کے ہیرو افتخار محمد چودی صاحب نے اپنی سربرائی میں اس ٹرائل کو کمپلیٹ کروا اس میں سزائے موت بھی ہوئی اور جو سارتری کے کار تھا وہ بیسیکلی اس کی اگینسٹ سندھ ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے اور سندھ ہائی کورٹ نے اپیل میں ایک بات امپورٹنٹ ہے دورانے سمات ایک دفعہ چیلنج ہوا تھا ایٹی سی کا ازاد اور سندھ ہائی کورٹ نے اس پر کہا تھا کہ ایٹی سی درست لگا ہے غلط نہیں لگا ٹھیک ہوگیا جی اس وقت جب بیچ میں ہوتا ہے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ایٹی سی کو ریموف کیا جائے سیکشن سیون کی وہ بیسیکلی انٹی ٹیرزم کے جج کے سامنے آپ درخواست دے سکتے ہیں سیکشن ٹوینٹی کیا درخواست ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ اوپر گیا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے فیصلہ آپ یہ فائنلی کیا جو بھی ریسنٹی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کیس کو واپس بھیج رہے ہیں اور یہ بظاہر سیون ایٹی اے نہیں لگنی چاہیی تھی کیونکہ جن کیسز کو سائٹ کیا گیا جو والی کیس جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کہا گیا کہ چونکہ ذاتی دشمنی کی کیس ہیں تو اس میں سپریم کورٹ کی جورس پروڈنس یہ ہے کہ ذاتی دشمنی کی کیس کی اس طرح کی سیچویشن میں سیون ایٹی اے نہیں لگتی اور شند ہائی کورٹ کے دیسیشن سے شدید میں اختلاف کرتا ہوں اس کا ذاتی دشمنی میں اگر میں سپریم کورٹ کرلوں پھر آپ سند ہائی کورٹ کے فیصلے سے میں بیسیکلی تھوڑا سے اختلاف کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بلکل بات یہ ہے کہ وہ کیس بھی پروپرلی اپلائی نہیں کیا گیا اس کیس میں بھی جو بیسیکلی ریزننگ ہولڈ کی گئی تھی وہ اس میں پروپر نہیں لگائی گیا اور سیون ایٹی اے کو ریموو کر دیا سیون ایٹی اے جو ٹیررزم ہے وہ ڈیفائن ہوا ہوا ہے اگر اس کو لبے لباب جو ساری ججمنٹس کا ہے دوزار سولہ کی ہے پیچھے دوزار دس کی ججمنٹ میں جائیں وہ یہ ہے کہ جب آپ سوسائیٹی اٹ لارج کو ٹیررائز کر دیں یا ان کو بیسیکلی یو پوٹ دیم اٹ یوں ان اپریہنشن کہ یار یہ تو بہت سٹیٹ ہل گئی ہے اس سے یا ایک یوں ایک ٹیررزم کا کانسپٹ جو ہے وہ ہے یہ وہ اس سے زیادہ آئیڈیل کیس کونسا ہو سکتا اور اس میں کونسا بدلہ لینا تھا اس نے یہ کونسا بدلہ تھا وہ تو اس نے خود بدلے کی ایشو بنائی وہ تو ساتھ لے جا کے مافیا منگواتا رہا اور اس کے بعد اس نے اس ایریے میں شوٹ ڈاؤن کیا اور اس کو بقاعدہ اڑایا گولیوں سے اور پھر جو جبران ناصر صاحب ہے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے شازیب والا اس کے اندر ایک طرف سے وہ فریقین کی آپس میں صلح ہو گئی دونوں مان گئے ایک دوسرے کو کر دیا اب آپ کس قانون کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اور کیا ریمیڈی وہاں سے چاہ رہے ہیں میرا بھی زمنی سوال ایڈ کر دوں شازیب صاحب ایک تو مجھے بتائی گا کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کا لوکس ٹینڈ آئے کیا ہے جو سوسائٹی گئی ہے دوسری بات عام کورٹرز میں یہ کی جاری ہے جو کہ اس کیس کی ریزننگ دی گئی ہے ذاتی جو آپ کی اناہ ہے جو بدلے کی نیت سے کسی کو مارا جائے وہ تین سو دو کا افینس ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ افینس جو ہے سیون ایٹی اگر نہیں بنتا تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ سوال اپنا جواب ایڈ کر دیں پہلی بات جو جو کس ٹینڈ آئے کے والے سے بات کی کہ ہم کس حق سے ہاں پہ جا سکتے ہیں اور آپ نے کہا کہ جی مافی نام ہو گیا خاندال نے ہم آف کر دیا پہلی بات تو اس وقت اس مافی نامے کی قانونی حیث ہے نہیں چونکہ اس پہ بھی ہیرنگ ہو نہیں اور ججنے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ایکسپٹیبل ہے قابل قبول لے کے نہیں ہے مگر اس سے بھی پہلے ہم اس بات پہ آئیں کہ جب کوئی دہشت گرشت گردی کا مرتقب ہوتا ہے اور اس کے جہاز طور پر جس ایسا انسان کا جس کے ایف آئی آر بھی اور پھر اس کا ٹرائل بھی اور پھر کنوکشن بھی اور جس پہ آلیڈی سندھ ہائی کورٹ کی دیویشنل بینچ دوہ دار تیرہ میں کہہ چکی ہو یہ دہشت گردی کا عمل ہے تو دہشت گرد جو ہوتا ہے نا جی وہ کمپاؤنٹیبل نہیں ہوتا اس کا اوفینس چونکہ وہ پورے مہاشرے کا گنے گار ہوتا ہے اور صرف ان کا گنے گار نہیں ہوتا جس کو اسے مارا ہے اسی طریقے جو بہت سی کالی جماعت پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہیں وہ صرف ان خاندانوں کی تو گنے گار نہیں جنگوں نے قتل کیا چونکہ خوف و حراس پورا مہاشرے میں پھیلتا ہے اور پورا مہاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو ہم سب اسے افیکٹ ہوتے ہیں اور ہم سیول سوسائیٹی کو بڑھ ایک جنیرک ٹرم پر استعمال کر رہے ہیں جو کہ اکثر کسی بھی اگر وہ گروہ آئے سیٹیزنز کا تو اس کو مصور سوسائیٹی کہتے ہیں مگر اس نے خاص بات یہ ہے کہ دس اپیلنٹ میں سے سات اپیلنٹ وہ ہیں جو کہ شازیب خان کے محلے دار تھے اور ہیں وہ دیفنس و کلیفٹن کے رہائشی ہیں اور ایٹی سی کی کوٹ میں بھی اور ہائی کوٹ میں بھی بات نوٹ کی گئی تھی کہ جس طریقے سے جس درندگی سے قتل کیا گیا تھا اسے پورے کلیفٹن اور ڈیفنس کے علاقے میں خوف و حراس پھیلا تھا آپ اگر پرانی نیوز کلپنگز یا پرانے شوز بھی نکال کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کلیفٹن ڈیفنس کی عوام جو سراپا اعتزاج تیرائلیا نکال رہی تھی اس قتل کے خلاف جس طریقے سے ہم ایفیکٹ ہوئے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے اور ساتھ میں ایچ ایم سایہ صاحب کا جو ججمنٹ بھی ہے بہت پرانا کیس کا کہ جی دو طرح کی پارٹیز کورٹ میں آ سکتی ہیں ایک تو وہ جو ڈیریکٹلی پارٹی ہوں وہ اپیل کر سکتی ہیں دوسرا وہ جو کسی فیصلے سے گریوڈ ہوں تو جو سندھ آئی پورٹ کا فیصلہ ہے ہم سمجھتے ہیں ہم آئی نظر میں ہم اس سے گریوڈ ہیں ہم اس خوف و حراس کا شکار ہوئے تھے اس درندگی کا شکار ہوئے تھے دس طریقے سے ایک رہائشی مقام پہ دونوں طرف گھر تھے گولیاں چلاتے ہوئے دن دہارے قتل کیا گیا تھا اور ثبوت دیا گیا تھا کہ جی ہم پہ تو قانون کا اطلاق نہیں ہوتا یہ سارے صرف غریبوں کے لئے قانون بنے ہیں ہم بڑے انفوینشن ہیں اور دوسری بات جو کہی کہ پنسوڑا صاحب نے سوال کیا کہ جو وارث صدی کا کیس پیس میں کوٹ کیا گیا ہے کہ جی پرسل انیمیٹی جو ہے وہ نہیں آتی دشتگردی کے زمرے میں تو صرف پرسل انیمیٹی کے میں حالے سے بات کروں کہ دوہزار چار کا سپریم کورڈ کا ججمنٹ ہے سٹیٹ مسئلسفیق اس کے بعد مزید ٹیررزم کا ایمبٹ ڈیفائن کیا گیا دوہزار سولہ میں دو کیسز میں ایک ہے کاشف علیہ السیپو کا سوری کاشف علیہ السیپو کا کیس اور ایک فضان علیہ السیپو کا کیس ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ایڈی ٹیررزم سیکشن سکس کے اندر وہ ہے ڈیزائن جس کا ایمبٹ بہت بڑا ہے جس نے صرف انٹینٹیو نہیں دیکھا جائے گا اس میں ترکیہ کار لاحے عمل سب کچھ دیکھا جائے گا اور مزید میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ اس کیس میں جو موٹی موٹیف تھا کلنگ کا وہ صرف پرسنل نہیں تھا ایٹی سی نے جو ججمنٹ اپنا لکھا اس میں لکھا کہ پہلے ان کی آفی لڑائی ہوئی لڑائی کے اندر جب انہوں نے کہا شازیب کو کہ وہ اپنی اس طریقے سے کہتے ہیں غلطی مانے جسے ہم چاہتے تھے اور شازیب نے انکار کیا تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا انہوں نے ایک پیغام بھیجا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دکھائیں گے کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں اور ہم طاقتور ہیں تو یہ پیغام آپ نے اس مردے کو دنی دکھانا تھا جس کو آپ نے گولی مار کے صحیح کر دیا آپ نے تو معاشرے کو دکھانا تھا جس کے سامنے آپ نے دن دہاڑے سڑک پیس سیکڑوں کا کہتے ہیں وٹنسز کے سامنے دونوں طرف رہائشی رہتے ہیں آپ نے قتل کیا بہت شکریہ جبران آسیر صاحب پوری ڈیٹیل سے بتایا ہے پر سوتا صاحب بڑی زبردست بات دیکھیں کہ ایک یہ اس کے اندر جو پہلو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو فائرنگ کی گئی ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کرے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ جو نے دوزہ سولہ کے دو کیس بولے چیکو کیس اور دوسرا کاشفلی کیس ہے دونوں میں بات جو ڈیزائن کو ایکسپلین کیا وہ بلکل درست بات کہہ رہے ہیں ڈیزائن کا مطلب جو ہے وہ ایک بڑا لاجر ایمبٹ ہے اور ڈیزائن میں انٹینشن اور موٹیو کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے بات یہ کہ ادھر باہر آ کر اگر تین سو بندے اس کے بدلے کی روح سے ایک بندے کو مار جائیں تو آپ کے خیال نہیں پوری کی پوری سوسائٹی ٹیررائز نہیں ہوگی بالکل ہوگی سو اگر اس کا ایفیکٹ یہ آ رہا ہے کہ سوسائٹی اٹلاج ٹیررائز ہو رہی ہے اور وہ سوسائٹی کے ممبرز خود اپیل میں جا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا مزاک ہے یہ بدلہ اس طرح تو بندہ میں پھر پاکستان میں آرمی کی ہیلپ سے کوئی ڈیٹ دو سو جوان لاکے ایس ایس جی کے ایک بندہ خودانا خاصتہ مار دوں بدلے کی نو میں تو خیال میں کہ ٹیررائز ہی نہیں ہوگا اس کا جو ڈیزائن کا ورڈ ہے استعمال بالکل سیکشن سکس میں جو ڈیفنیشنز دی گئی ہیں پھر جسٹس جمالی صاحب کی چیف جسٹس صاحب کی بڑی اچھی ججمنٹ ہے اس پر دوزار سولہ کی اس میں یہ بڑا خوبصورتی سے ایکسپلینڈ ہے کہ ڈیزائن کے اندر اور ویسے بھی جو مہرکات دیکھے جائیں گے وہ دیکھے جائیں گے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے اب اگر اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ ٹیرریزم جو ہے وہ بیسیکلی سرزد ہوا ہے اور سوسائیٹی اٹ لارج وہ تھرٹنڈ دن از ایزال اور ایزالی پروبیبیل کانسیکونس اف دائیٹ بلکل ایٹی سی کا ازاد دوسرا سر بات ختم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ نے جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ اس میں جس ایکسٹریکٹ کو پڑا گیا ہے اس کا دوسرا حصہ وہ تو پڑا ہی نہیں گیا بیسیکل سپریم کورٹ میں انہوں نے موٹف کو وہاں پر ڈیفائن کر دی ہے اپنے اینڈ پر لیکن میں آپ کو اس کا پڑھ دیتا ہوں this is in order to establish that they were all powerful and above the law they decided to eliminate the disease and set out to hunt him indeed out of three events in series one giving rise to the other the second is the motive of the offense rendering sufficient corroboration to the last event of firing resulting in the death of the disease بات یہ ہے کہ اس کو explain کیا گیا اور بتایا گیا سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے اس ٹائم پر جب ازاد کو challenge کیا گیا section 7 کے کہ جناب اس کا effect بڑا clear ہے یہ society at large کو آپ نے terrorize کیا ہے ان کا آپ نے جو peace ہے اس کو disturb کیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 788 کا ازاد نہ ہو 788 بلکل درست لگی تھی اور 788 کے بعد یہ offense جو ہے وہ بلکل مزاق بن جائے گا 302 میں تو آپ کو پتا ہے دیت دے کے ایک منٹ سے پہلے settlement ہو جاتی ہے لیکن بتایا صاحب اگر اس کے اندر state ساتھ نہیں کھڑی ہوتی یہ جبران کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور سپریم کورٹ میں جا کے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شازیب کی ہی favor کی جا رہی ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا دیکھیں جی state اس میں بہت necessary party میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر جبران ناصر صاحب اور civil society کے members کو خودی لڑنا پڑے گا اچھا مجھد اپس کی بات ہے یہ مجھے اللہ ان کی اپنے افزو مان میں رکھے جبران ناصر صاحب کو اور civil society کے لوگوں کو کہ جتنا بڑے جس کے سامنے state پیچھے ہو گئی ہے وہ جو بکری بن گئی ہے ان کے سامنے یہ ڈٹکے کھڑے ہو گئے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہے کہ اللہ نے بھی اپنے وزو مان میں رکھے اس کیس کے پیچھے پڑھتے وہ آدمی بری ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے پاکستان سے یہ تو آپ کی quality ہے جی بلکل بلکل یہ آپ کی بات طریق ہے لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہماری تو کوشش ہوتی ہے بلکل حقائق سامنے لائیں بہت شکریہ پنزودہ صاحب آج پروگرام کے اندر شازیب قتل کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کیا اور ہمارا مقصد کسی کا حق یا کسی کے برائی نہیں ہے جو قانون ہے جو انصاف ہے ملنا چاہیے تاکہ بہتر معاشرہ بن سکے شادہ آپ دیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ